اسلام علیکم ناظرین دا فریڈم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزمان اعتزاز ابراہیم ناظرین پاکستان میں شراب پر پبندی ہے لیکن یہاں پر جو غیر مسلم ہیں انہیں اس حوالے سے استثناء ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر فورن ٹوریسٹ آتے ہیں انہیں بھی شراب حاصل کرنے کی یہاں پر اجازت ہے اور پینے کی بھی اجازت ہے یہاں پر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے پرمٹ بنایا جاتے ہیں اور پرمٹ کے حوالے سے جاننے کے لیے اور آیا کے ان کے جو مظاہب ہیں انہیں شراب کے حوالے سے کیا احکامات ہیں ان سب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر آمیر سیل صاحب موجود ہیں نشتر جو کلونی کے رہائشی ہیں کانسلر ہیں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں سماجی وہاں پر رہنما بھی ہیں مزید جو ان سے سوالات کرتے ہیں اس والے اسلام علیکم والیکم السلام کیا آلہ ہے سر خداوند کا بہت بہت شکر ہے آپ سنائے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک اچھا سب سے یہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دے وہ کرسچن کمیونٹی اور باقی جو کمیونٹیز ہیں انہیں پرمٹ بنا کے دے جاتے ہیں کیا وجہ ہے انہیں کیوں پرمٹ بنا کے دے جاتا ہے ان کے مزاہے میں حصوصاً کرسچائنٹ آپ کا تعلق ہے اس میں اجازت ہے اس سوالے سے دیکھیں کوئی بھی مذہب جو ہے نا وہ نشہ کرنے کی شراب نوشی کی اور اس طرح کی جو بھی معاشرے میں غلط چیزیں ان کی اجازت نہیں دیتا لیکن کچھ ریاستی چیزیں ہوتی ہیں کچھ حکومتی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ظاہری سے بات ہے یہاں پہ شراب پینی بھی ہے لوگوں نے پلانی بھی ہے تو اس کو ایک شیلٹر دینے کے لیے یہاں کی جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا گیا ہے حالانکہ کچھ عرصہ پہلے سندھ اسمبلی میں ایک اقلیتی رکھنے اسمبلی کی طرف سے اقرارداد بھی پیش کی گئی تھی یہ تو ان کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے یہ نہ کیا جائے اگر جس کا دل کرتا ہے پیئے جس کا دل کرتا ہے نہ پیئے لیکن اس کو منصوب نہ کیا جائے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پریسٹ کوئی بھی جو مذہبی رہنما ہے وہ پرمٹ کے لیے کوئی لیٹر نہیں دیتا ہے وہ ہوتا ہے میمبرشپ کا لیٹر کہ ہاں یہ ہمارے چرچ کا میمبر ہے ہماری کلیسیا کا میمبر ہے اور اس کو آگے یوٹلائز کر کے اس پر پرمٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے آپ کا کیونکہ کرسٹین ریلیجن سے تعلق ہے تو آیا کہ اس مذہب میں ہے اجازت کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ کرسٹین جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے ہی پرمٹ بنایا جاتے ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو کوئی بھی مذہب جو ہے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ اس طرح کی نشے بازی کی اور شراب نوشی کی اور زنا کی اور اس طرح کی کسی بھی بات کی اجازت نہیں دیتا اور کرسٹینٹی میں نہ صرف اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کے بارے میں بہت سے سخت تحکامات بھی موجود ہیں بائبل مقدس کی ایک آیت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بغس سنیے گا ذرا بغس نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں کہ جیسا بیشتر بتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے خدا کی بادشاہی سے مراد جنت ہے جسے ہم فردوس کہتے ہیں کہ جو نشہ کرنے والا ہے جو بغس کرنے والا ہے جو زنا کرنے والا ہے وہ جنت میں داخلہ بھی ان کا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا تو اس سے زیادہ سخت حکم اور کیا ہو سکتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی مذہب اور خصوصی طور پر کرسچینٹی میں بالکل بھی اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اچھا جس طرح مسلم میں ہیں مختلف فرقے ہیں کرسچینٹی بھی بھی فرقے ہوں گے اس میں کسی فرقے میں الاؤ تو نہیں کیونکہ ہم موویز میں اکثر دیکھتے ہیں وہ ایک رسم سی ہوتی ہے جس میں وہ اٹھا کے لے کے جاتے گلاس میں کوئی اس میں کہتے ہیں وائن ہوتی ہے وہ یہ دکھایا جاتا ہے موویز میں کیا کسی فرقے میں کرسچینٹی کے اس طرح کی کوئی رسم وغیرہ ہے جس کی بیس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اجازت ہے جی ہم ان کو فرقے تو نہیں کہتے ہیں ڈینومینیشنز کہتے ہیں اور یہ جو آپ رسم کہہ رہے ہیں جس میں روٹی توڑی جاتی ہے اور میں پلائی جاتی ہے بنیادی طور پر وہ انگوروں کا شیرہ ہوتا ہے انگوروں کا شیرہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے مذہب کے مطابق خداون یسول مسیح جب اس دنیا میں تھے تو اس دور میں یہ وہاں کا ایک ثقافتی جو ہے وہ مشروب تھا اور اس کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے اور انہوں نے جب اپنی جب ان کو مسلوب کیا گیا تو مسلوبیت سے پہلے اپنے جو شاگر تھے ان کے ان کے ساتھ جب آخری فسا کی آخری کھانا کھایا تو اس وقت انہوں نے اس کو تشبیح دی اپنے بدن اور اپنے خون سے تو اس میں کسی قسم کی کوئی نشے والی چیز نہیں ہوتی وہ ایک انگوروں کا شیرہ ہوتا ہے اور ساتھ روٹی ہوتی ہے اور اس کو بعض لوگ جو ہے وہ اس سے نتھی کر دیتے ہیں جی اس میں وائن ہوتی ہے اب وائن اور لیکر میں بھی مطلب سمجھنے کی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے بήςکلی بائن جو ہے وہ انگوروں کا رس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور لیکر وہ ہوتی ہے جو کشید کر کے شراب بنائی جاتی ہے بائن میں کوئی الکوہل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نہیں ویسے تو دیکھیں خماری تو آپ کوئی بھی چیز زیادہ کھالیں یا زیادہ چیز پیلیں خماری تو اس میں ہوتی ہے آپ انگوروں کا رس بھی پیلیں آپ گنے کا جوس زیادہ پیلیں تو اس میں بھی خماری آتی ہے ایون کہ ہمارا یہ پنجابی مشروع ہے لسی وہ بھی آپ پی لیں تو اس میں بھی خماری ہوتی ہے لیکن وہ الکوہلک نہیں ہوتا ہے لیکر جو ہے وہ الکوہلک ہوتا ہے اور اس کی ہر جگہ پہ ممانعت ہے اور جو اشائے ربانی کے لیے پاک اشائے ربانی کی رسم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے مشروب وہ انگور کا شیرہ اور روٹی ہوتی ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ شراب کا استعمال نہیں ہوتا اچھا یہ کرسچینٹی کے ہر آپ نے کہا اسے ڈینومنیشن کہتے ہیں ہر میں ہوتا ہے کہ صرف کسی مخصوص میں ہوتا ہے اچھا یہ تو ظاہری سی بات ہے کچھ ڈینومنیشنل آپس میں ڈیفرنسز بھی ہوں گے ٹھیک ہے ہوتے ہیں کس جگہ پہ جو ہے یہ پاک اشائے کی جو رسم ہے کی جاتی ہے کچھ جگہ پہ جو ہے کچھ دوسرے طریقے سے کی جاتی ہے تو یہ تقریباً تمام ڈینومنیشنز جو ہیں ان میں یہ رسم موجود ہے اچھا یہ پرمٹ کیا چیز ہوتی ہے جو بنا کے دیا جاتا ہے بنواتے ہیں اقلیتی برادری سے ہندو بھی بنواتے ہیں کرسچن بھی بنواتے ہیں کرسچن ہے آپ کو اندازہ ہوگا کیا اس میں ہوتا ہے کیا چیز ہے اچھا پرمٹ جو ہے نا بنیادی طور پر تو اجازت نام ہے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک شیلٹر فراہم کیا گیا ہے شراب کے اس جو کاروبار ہے اس کو منسلک کر دیا گیا ہے چونکہ یہاں پہ اقلیت کے لوگ موجود ہیں ان میں شراب پی جاتی ہے اور فارنرز آتے ہیں انہوں نے بھی پینی ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک پرمٹ جاری کر دیا جائے کیا چیز ہوتی ہے کیا اس میں انٹرلول ہوتا ہے شرائط ہے شرائط اس میں صرف یہ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنا بتانا پڑتا ہے کہ میں منورٹی سے ہوں آپ کے شناکتگار سے پھر ایک لیٹر لے لیتے ہیں میمبرشپ کا کہ جی میں فلان چرچ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے لیمٹ بھی ہوتی سنے ہاں لیمٹ بھی ہوتی ہوگی اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی پیتا ہوں اور مجھے لیمٹ کا پتہ ہے تو میں اس طرح کا آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا لیمٹ ہوتی ہے لیکن کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں تو میرے خیال میں کرسچن کمیونٹی جو ہے یا دوسری جو مینورٹیز خرید رہے ہیں خرید رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھاتی کہ یہ غریب لوگ اتنی شراب پی کیسے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو امیر کمیونٹی ہے پینے پلانے کا تو انہی کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے نا پچھلے دنوں پنجاب سمجھ انہوں نے دادو شمار پیش کیے کہ سال لاکھوں گیلن جو ہے فروخت ہوئے صرف پنجاب میں مری بروری کے یہ فیکٹس ہیں تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی تو نہیں یہ پی سکتی سارے پی رہے ہیں تو اس لیے سہل ہو رہی ہے ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی جب سارے پی رہے ہیں تو سب کے ساتھ اس کو منسلک کرو نا آپ اس کو اقلیت کے ساتھ کیوں منسلک کر دے تو جی اقلیت حالانکہ میں نے آپ کو کلام پاک میں سے بائیول میں سے ابھی ورس بتائی ہے کہ نشہ باز جو ہے شراب پی کے نشہ ہی کرتے ہیں نا نشہ کرنے والا جو ہے خدا کی بادشاہی میں یا جنت میں یا فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا تو اتنی سخت ہے کامات کے بعد آپ کہیں نئے جی ان میں جائز ہے مذہب تو اجازت نہیں دیتا آپ کو اگر کچھ شیلٹر چاہیے کچھ اس طرح سے آپ کو اس کا بزنس کیونکہ ظاہری سے بات ہے اس سے بہت سارا ریونیو ہی کٹا ہوتا ہے تو بیچنا ہے اور پھر بہت سارے ہمارے جو مسلم دوست ہیں انہوں نے پینی بھی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کچھ شیلٹر تو بنانا ہے اور وہ منورٹیز کو بنایا ہوئے موسیقی موسیقی